بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیخ احمد اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ویٹامین اور کیلچیم کے بارے میں مکمل بتانے لگوں اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں تاکہ کچھ چیز مسنا ہو جائیں ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو سارا کچھ بتانے والوں کے کون سی کمبینیشن آپ نے ویٹامین اور کیلچیم کی یوز کرنی ہے اگر آپ کے پاس اگر کوئی سستہ بورڈ ہے یعنی کہ آپ تھوڑے پہ مانے پہ کام کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ویڈیو میں بتا دوں کون سی ویٹامین اور کیلچیم چلیں گے جو کہ کوسٹ میں بھی کم آئیں گے اور آپ کا جونسہ کام بھی ہو جائے گا اور کچھ بڑے بریڈرز کے لیے جونسہ ہے آپ کو کچھ ایکسپینسیو یا ایمپورٹیڈ کمبینیشن بھی بتانے لگوں ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ سارا کچھ کور کر دوں گا اس کے بعد شاید آپ کو ویٹامین اور کیلچیم کی شاید کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے لہٰذا آپ میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جونسہ میں یوز کرتا ہوں وہ آتا ہے ہمارا جونسہ ایمپورٹیڈ سے شروع کر لیتے ہیں ایمپورٹیڈ میڈیسن میں سب سے پہلے جونسہ سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے گری پیرٹس را آپ کے رنگ نیکس سارے اسی کے ساتھ جونسے آپ کے چل جائیں گے بریڈنگ پیر جو بھی آپ نے ویٹامین کا کوسٹ کروانے ہیں تو سب سے پہلا جونسہ ویٹامین ہے وہ ہے ڈی بریڈر ٹھیک ہے سولویڈ ڈی بریڈر نام ہے ویٹا فارم کا ہے یہ آپ کا ہو گیا سولویڈ ڈی بریڈر آپ کے ویٹامینز ہو گئے اور اس کے ساتھ جو آپ نے یہ کیلشیم یوز کرنا ہے وہ اسی کمپنی کا ہے ڈی نیوٹریکل کے نام سے ٹھیک ہے ویٹا فارم ڈی نیوٹریکل اور ڈی بریڈر اس کا کمبینیشن آپ نے سب سے پہلے یوز کرنا ہے سوٹا سا ایکسپنسیو ہے اور بڑے برڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ تر تو طریقہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا بلکہ سب کا بتاؤں گا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ڈی بریڈر جونسہ ہوتا ہے وہ آپ کا ایک گرام جونسہ ہے ایک لیٹر پانی میں یوز ہوتا ہے یہ ڈی ہے آپ کے پاس مثال کے طور پر پانی میں اس پانی کے اندر آپ نے ڈی بریڈر کو سولویڈ ڈی بریڈر کو ڈالنا ہے ایک ایمل ڈالے گا ایک گرام ڈالے گا ایک لیٹر پانی میں اس کے بعد دی نیوٹر آ جاتا ہے وہ آپ نے سوٹ فوڈ پر دینا ہے جو آپ ایک پھوڈ ڈالتے ہیں جو آپ دال لیں اس کے اوپر آپ نے دی نیوٹریکل ڈالنا ہے وہ ڈالے گا آپ کا پانچ گرام ایک کلو سوٹ فوڈ کے اندر دی نیوٹریکل ڈالے گا یہ آپ کا ہو گیا ہے ایک کمبینیشن ڈی بریڈر اور دی نیوٹریکل یہ آپ کا ایک کمبینیشن ہو گیا دو ویٹامین اور کیلشم کا اس کے بعد دوسرے کمبینیشن کی طرف جاتے ہیں اس کی نسبت تھوڑا سا سستہ ہو گا یہ اور ورکنگ بہترین ہے پرفیکٹ ہے میں استعمال کر چکا ہوں خود بھی فارٹی ویٹ اور کیلسی لیکس بیسیکلی فارٹی ویٹ جو انسی ہے اس کے اندر ویٹامینز ہیں جو کہ آپ کے برڈ کے ویٹامینز کی کمی پوری کرنے کے لیے فرٹیلیٹی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا اگر کسی کے اندر خالی چلے گئے ہیں برڈ کے فارٹی ویٹ کا کورس کروائیں آپ کو تو آپ کا وہ برڈ ٹھیک ہو جاتا ہے فارٹی ویٹ ہے ویٹ سے لگا کی وہ آپ کو اور اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے کیلسی لکس یہ دونوں پاورڈر فارم میں ہوتی ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ اس کو بلکہ آپ چاہیں تو فارٹی ویٹ سوڑی کلسی ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو دو دو گرام جونس ہے ایک لیٹر پانی میں ڈال سکتے ہیں یہ اس کے بعد کیلسی لکس ہے بلکل ڈینیوٹریکل والا طریقہ ہے اس کو کیلسی لکس کا فائدہ یہ ہے کہ کیلسی لکس بھی پانی میں حل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فارٹی ویٹ اور کیلسی لکس چاہیں تو ساتھ اس کے آپ اومنی ویٹ بھی اسی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں دونوں میں سے جونس ہی آپ کو مل جائے اویلیبل اور یوز کر لیں دوسرا کمبینیشن آپ کا ہو گیا اویلیبل اور ایک گرام جونس ہے آپ اومنی ویٹ جونس ہے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ایک ہی دفع میں پانی میں اور ساتھ آپ نے اس کے کیلسی لکس یوز کروانا ہے یہ ہو گئے آپ کے دو کمبینیشن اس کے بعد تھوڑا سا ہم جاتے ہیں ان کی طرف جو کہ تھوڑا سا سستے برڈ ہیں جن کے بعد بجیز وغیرہ لگے ہیں جو کہ مہنگا کیونکہ ان کی رینج ہے یہ تقریباً پانچ ہزار یا اس سے آس پاس آپ کو جونس ہے یہ پڑ جاتا ہے ایک دفع کا کورس آپ کو اب سستے والے ویٹامنز کی طرف جاتے ہیں جو بجیز کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے پورٹی والے ویٹامنز بے ایزی لی آپ کو مل جائیں گے کسی بھی شہر سے آپ کہیں سے بھی ہیں اب اس میں سے کچھ دو تین کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو فورٹی گروہ ہے ٹھیک ہے وہ پاورڈر کی فارم میں ہوگا ویٹامنز ہوں گے فورٹی گروہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سائمنز کا یہ میرے خیال میں پانچ سے سو سات سو میں آپ کا کمبینیشن بن جائے گا ایک دفعہ ہی آپ نے کورس کروانا ہوتا ہے آپ کا یہ چل جائے گا تو یہ ہو گیا آپ کا بجیز کا سستے میں ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو ایک اور کمبینیشن بتا دیتا ہوں پرائیم کے ساتھ بھی آپ کیلچی لکسی استعمال کرتے ہیں یا ڈی نیٹریکل کوئی بھی پرائیم بیسیکلی ویٹامنز ہے یہ آپ استعمال کریں بہترین ڈیزولٹ ہے اس کے اندر ہرچیز پائی جاتی ہے جو بھی آپ کا استعمال ہوتا ہے بریڈنگ اس کے بوکس کے بیک سائیڈ پہ لکھا ہوا بھی ہوگا تو وہ آپ کے برڈ کی دیفیشنسیز کو پورا کر دے گا ٹھیک ہے پرائیم ایک اور ہو گیا آپ کو چاہت فارمولے بتا دیں اس کے علاوہ بھی اذا آپ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور آپ کا برڈ سوٹے اگر سستے برڈ ہیں مطلب جو لوکل برڈ ہیں زیادہ سینسٹیو نہیں ہے مثلا بجریز بجری یا بجیز جس کو کہتے ہیں آسٹریلیند ہوتے جو چار پانچ سو کا جوڑا مل جاتا ہے آپ کہیں گے کہ کیا اس کے لئے ہم اتنا مہنگا خرچہ کریں تو ان کے لئے بھی ایک آپ کو بتا دے دوں انشاءاللہ بڑا اچھا ریزلٹ ہے جب سب سے پہلے شوک شروع کیا تھا تو میں نے یہ استعمال کیا تھا صحیح ریزلٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں یہ آپ کو ملے گا آم میڈیکل سٹور سے ملے گا کیلشم پی سیرپ ہے کیلشم کا ٹھیک ہے کیلشم پی اور ریگنم کا جونسہ دوسرا سیرپ ہے ریگنم وہی جو بچوں کو بھی پلاتے ہیں وہ والا سیرپ ہے اور اس کے ساتھ کیلشم پی یہ کمبینیشن بہت زبردست ہے چھوٹے برڈز کے لئے اگر آپ کے پاس کبوتر ہو گئے رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ورک کرتا ہے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں پانچ آپ کو کمبینیشن اب بتا چکا ہوں میرے خیال میں کافی ہیں اب اس میں سے آپ کو جونسہ سوٹ کرتا ہے جو آپ افورڈ کر سکیں اور جس کے آپ مطمئن ہیں جس کے اوپر آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں ویٹا فارم کا آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد ورسے لگا کا آپ کو بتا دیا ہے سائیمنٹس کا آپ کو بتا دیا ہے پرائم کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے اور سب سے سستا جونسہ ہے یہ آپ کو سیرپ والا بھی بتا دیا ہے کیلشم پی اور ریگنم والا ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے کریں اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ویٹامینز اور کیلشم سے ہی برڈ جلتا ہے اس کے بغیر نہیں چلتا اس کے بغیر بھی چل جاتا ہے اگر آپ کے پاس برڈ کا خوراک آپ نے اچھی رکھی ہو تو آپ کا برڈ کبھی تنگ نہیں کرے گا ایسے بھی چل جائے گا بغیر ویٹامینز اور کیلشم کے بھی چل جاتے ہیں یہ اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ ہم نے فارمنگ لیول پر کام کرنا ہوتا ہے کوئی نہوں کی کمی بیشی رہ جاتی ہے برڈ میں اس کو پورا کرنے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ کوئی بھی کیز زیادہ قوانٹیٹی میں دیں گے تو آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے قوانٹیٹی ہمیشہ جونتی ہے پوری رکھنی ہے کوئی زیادہ نہیں رکھنی کم ہو جائے وہ چل جاتی ہے لیکن زیادہ نہیں چل سکتی اس چیز کا آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے اور قوانٹیٹی آپ کو ایک دفعہ آپ کا استعمال ہوگا پانچ گرام ایک کلو سوپ فوڈ میں پرائیم وہ دو گرام آپ کی دو سے تین گرام آپ کی ایک لٹر پانی میں پرائیم استعمال ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کیلسی لکس وہ آپ پانچ سے سات گرام استعمال کر سکتے ہیں ایک لٹر پانی میں یا چاہے تو آپ سوپ فوڈ پر کروا لیں سائیمنٹ پر کروا لیں وہ بھی آپ کا اسی طرح یہ تقریبا سین ریشوری ہے وہ آپ استعمال کرویں انشاءاللہ ریزلٹ اچھا ہے گا اور یہ آپ نے کروانا کب ہے سیزن سے پہلے ٹھیک ہے آپ نے جونسا ویٹامینز ہیں سیزن سے پہلے دس سے پندرہ دن کا کورس آپ نے کروا دیا اسی ریشو میں جو آپ کو بتائی ہے بیج میں ایک عدی اگر آپ چھوٹی کرنا چاہیں سات دن بعد پانچ دن بعد تو آپ کر سکتے ہیں تو پندرہ دن کا اگر یہ کورس ہو جائے گا سیزن سے پہلے آپ نے ویٹامینز کروا دینے اور کیلشیم آپ نے سیزن میں جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی بریک کے ساتھ آپ نے کیلشیم جاری رکھنا ہے تو امید ہے کہ اس ایک ویڈیو میں ویٹامین اور کیلشیم جو ان سے میں کور کر لی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ابھی اور بہت کچھ ہے جو کہ آپ کو بتانے والا باقی ہے تو آپ میرے ساتھ رہی ہیں چینل سبسکرائب کرنے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ نولیج دینے والوں جو بھی مجھے پتہ ہوگا اور جو اب آپ کے مدد کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا انشاءاللہ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ